یہاں پہ یہ دیکھیں یہ حکم نام آئے یہ ریسپونڈنٹ ہے اور انہوں نے ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا کیا وہ پردہ داری کرنا چاہتے ہیں کیوں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے نہ ہم اتنا غیر کی مدار لوگ ہیں کہ کوئی ہم یہ انکار کرے اور ہم جو ہیں قانون کو آپ میں لے آپ کا کام یہ نوگو ایریا بنا دیا ہے کس طرح دو لوگ نہتے لوگ ان سے نکلتے ہیں اور پھر یہ وقوع بقول ان کے آٹھ چالیس گئے اور پرچہ پانچ گڑنے بات کرتا ہے آج میں چیئرمین پی ٹی آئی کی وائپ کے ہمراہ یہاں پہ آیا ہے تاکہ خان صاحب سے ملاقات ہو سکے وہ سوڑا بی بی کی ملاقات ابھی کنٹرول ہوئی ہیں اور وہ ابھی اٹک سے روانہ ہو چکی ہے کیونکہ میں نے چنک ان کے آئی اہم ضروری معاملات پہ خان صاحب سے ملنا تھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کچھ معاملات ان کے نوٹس ملانے تھے اور کیونکہ انتہائی امرجنسی نویت کے معاملات تھے اور اس وجہ سے ہم نے آٹھ تاریخ کو ہائی کورٹ میں ہمارے امرجنسی کو دیکھتے ہوئے سپریٹینڈنٹ جیل اٹک کو یو جاید کی کہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کا بندوبست کیے جائیں اس روز ہم آئیں کی رابطوں کو علم ہوگا ہم تو چلے گئے اگلے دن پتہ چلا کہ ڈی پیو اٹک نے اور ڈی پی سپریڈنڈ نے میرے امر نیازی صاحب سے خلاف سے فائیار کیے اور ہمیں ایران کی ہوئی پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس فائیار کا مقصد کیا ہے لیکن جب کل ہم نے آنا تھا تو علم ہوا کہ چونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے وقعہ مل سکے تو اس فائیار کا مقصد یہی تھا جس میں ان کی یہ بجنیتی شامل تھی تاکہ عدالت کی پراسس کو فرسٹیٹ کیا جا سکے اور اس کی تائید آج کی ہماری وزرٹ سے ہوئی میں نے یہاں پہ گربوں کے دیڑھ سے دو گھنٹے انتظار کیا پولیس نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے یہ ہمیں جیل تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے روڈ انہوں نے بلاک کیے ہیں ڈی ایس پی سٹی موجود تھا جس کو میں نے یہ عقامات ہیں عدالتی عقامات میں نے ان کو دکھائے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے ڈی پی او اٹک سے بات کی اور ابھی انہوں نے بتایا کہ ڈی پی او اٹک جو ہیں وہ ان کا کائنا ہے کہ ان کو جیل جانے کی جل تک گوننے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا یہ پاکستان میں عدالتی عقامات کی پامالی کا یہ حال ہے آئی گورڈ کیا انکم نامہ ہے اور سب سے بڑھ در یہ ہے کہ کس طرح آپ ایک سابقہ وزریادہ میں پاکستان کو ان کے بکلہ کو ان سے ملنے سے روک رہے ہیں یہ بنیادی حقوق کی ان کے حقوق کی بھی پامالی ہیں اور بائیسیت وکیل میرے حقوق کی بھی پامالی ہیں جو قانون نے مجھے گرانڈ کی ہوئے ہیں آج میں نے ڈی پی او اٹک اور جنس بڑھنڈ کے خلاف جو ہیں تبین عدالت کی پیٹیشن آئی گورڈ میں دائر کی اور آج ان کا یہ بکوہ جو یہ آپ سب کے سامنے انہوں نے پیرہ میں اجازت نہیں دی یہ آئی گورڈ کا حکم نامہ ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں سکرین پہ اور اس حکم نامے کے باوجود جو ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ حکم نامہ ہیں یہ ریسپانڈنٹ ہیں اور انہوں نے ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملاقات نہ دے کر کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے موکل کو شدید خطرات لائک ہو رہے ہیں کیا وہ فیل ہیں کیا وہ بردہ داری کرنا چاہتے ہیں کیوں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ان سوالوں کا جواب شاید کل یا پرسو ہائی کورڈ میں مل سکے لیکن ہم دوبارہ کوشش کریں گے ہائی کورڈ کو کہیں گے کہ یہ اس طرح کی توہین یہ کر رہے ہیں اور ہم دوبارہ آئیں گے اور چیئرمن پیٹی آئی سے ملنے کی کوشش کریں گے بے شک یہ اپنی فیستائیت جاری رکھیں لیکن ہم اپنی قانونی حقوق کے تحت اپنی جنگ جاری رکھیں گے سر آپ نے بتاہ دیا کہ آپ کے اوپر پرچہ ہوئے سر اس کے سر آپ نے زمانت کروائی ہے اور کیا آج سر پولیس نے اس کے حوالے سے آپ سے کوئی بات کی یہ جو پرچہ کیا ہے وہ موجود تھے وہاں پر پولیس والے ہیں تو میں نے کہا اب ایسا نہ ہو کہ آج ہم جائیں تو پھر آپ کہیں کہ کوئی ہم نے اسلحہ لائے یا کوئی اور کا روائی کریں میں نے کہا خیر بار اللہ آپ ٹی ڈی پیوں نے کرنے کیتنے پرچے کریں کریں ساری زندگی ہم دوسروں کو پرچوں سے بچاتے رہے اگر اٹھ دست کے حساب پہ ہو جائے تو پرواہ نہیں گیا یہ جو پرچہ کیا ہے یہ پرچے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیئرمن پیٹی آئی سے نہ مل سکے باقی نہ ڈی ایس پی ڈیپٹی سوپرڈن کو ہم جانتے ہیں نہ ہم اتنے غیر دی مدار لوگ ہیں کہ کوئی ہم یہ انکار کرے اور ہم جو ہیں قانون کو آپ میں لے ان کو شرمانی چاہیے یہ پتہ نہیں اپنے خاندان میں اپنے پیوی بچوں کو کس طرح اپنا شیرہ دکھاتے ہیں وردیاں پین کے سنار لگا کے پھر یہ جو ہیں اف آئی آر درج کرتے ہیں کہ جی فلا نے وردی پاڑ دی ہر ایک چھوٹی سی تلخ بات تک ان کے ساتھ نہیں ہوئی ابھی سی بھائیوں کے ساتھ بڑے خودگوار موڑ میں باتی ہوئی میں نے انہیں کہا کہ آپ کے افسران یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے ہمیں جیل تک جانے سے کیونکہ یہ اکامات جیل اکام کیلئے ہیں آپ کا کام یہ نوگو ایریا بنا دیا ہے ان بیچاروں کی بس میں نہیں ہے لہذا باقی ہم معاملات عدالت میں ہوتا ہے آپ جی بتا دیئے کہ بشرا بی بی کی ملاقات ہان صاحب سے ہوئی ملاقات کے بعد کیا آپ سے ان کی ملاقات ہوئی اور خان صاحب کی کیا اپیلنگ کی بشرا بی بی سے ملاقات سے پہلے میری ملاقات ہوئی باتی ہوئی اور اب چونکہ وہ آئی ہے میں موجود تھا جب واپس جیل سے نکل کے آئی ہیں تو میری ان سے بات نہیں ہو سکی ہے لیکن بہرحال اچھا ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے کہ ان کی خان صاحب کی پائش کی کہ ان کی اہیئی ایک بیٹن کا شاتھ ہو جائے تکریباً ایک گھنٹ ملاقات کی سانہ سیٹی میں جو آپ کے خلاف پرچہ درج ہے اس میں ڈپری سوگرڈن کا کہنا ہے اس فیار کے مطن کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے وردیاں پالی اور خطاپائی کی تو اس سلسل میں ہمارے ناظرین کو بتا دے کہ ایسے کوئی واقعہ پیش آیا تھا میں نے آپ کو عرض کیا نا ہم کسی کی وردیاں کیوں پڑھیں گے ہماری طلق کلامی تک نہیں ہوئی ہے ہم نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جی آپ چھے بجے کے بعد آئے ہیں ہم گھنٹی کلوز کر دیتے ہیں ہم آپ کو ملاقات نہیں دے سکتے ہیں اس حد تک ان کی بات صحیح ہے ہم وکیلے میں پتہ ہے گھنٹی کے بعد یل مینیون میں رسٹکشن ہے تو ہم ان کو قانون توڑنے کا تو نہیں کہہ سکتے باقی کو یہ ہم سے توقع رکھنا بریسٹو رومیر نیازی سے اور مجھ سے کہ ہم جو ہیں اور پھر ہم دو اکیلے لوگ یہ پولیس کا پکٹ ہیں جس پہ نفری بیٹی ہوتی ہیں بیس پچیس لوگ یہاں پہ ہوا ہے نا یہاں کا بتائی گیا ہے ادھر بھی پولیس کی ڈاٹسنیں اس سائی پہ بھی پولیس کی ڈاٹسنیں ہیں اور انہوں نے سارے روڈ بند کیے ہوئے ہیں پھر جیل کا عملہ جو آیا اس منسی کو تو انہیں دیکھا تک نہیں جو کہتا ہے کہ میرے کپڑے پٹ گئے تو پھر خوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وکیلے ہوا ہوتا یہ تو ہمارے لئے دوربینوں میں ہمیں ڈونڈ رہے ہیں تو اگر ہم نے کوئی یہاں پہ کوئی واقعہ کیا ہوتا تو ہم کس طرح دو لوگ نہتے لوگ ان سے نکلتے ہیں اور پھر یہ وکوہ بقول ان کے آٹھ چالیس کا ہے اور پرچہ پانچ کرنے بعد کرتا ہے انہوں نے ذہن لڑائے ہوگا اور نادیدہ کوہ کہ انہوں نے ان کی دائیات دی ہوگی بس یہ اسی کا شخصان ہے شکریہ فر شکریہ فر شکریہ سو مچ یوں مرخہ جی شکریہ شکریہ شکریہ